بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ ڈسپینسر ٹیکنیشن کا فیوچر کیا ہے پیرہ میڈیکل کورسز میں سے ڈسپینسر ٹیکنیشن ایک اہم کورس ہے جس میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس تیزی سے ارمیشن لے رہے ہیں اور اس کا رجحان بھڑتا جا رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس اس بات کے لیے کنفیوز ہیں ڈاؤٹ میں ہے کہ آخر اس کا فیوچر کیا ہے ڈسپینسر ٹیکنیشن کا ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آئیے جانتی ہیں آج مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں سب سے پہلے سٹوڈنٹس تو ڈسپینسر ٹیکنیشن ٹیکنالوجسٹ ہوتا ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے ہیلتھ کیر ٹیم میں جہاں پہ وہ پیشنٹس کو صحیح میڈیکیشن پروائیڈ کرتا ہے صحیح سے میڈیسن پروائیڈ کرتا ہے اور ایون کے پیشنٹ کو انشور کرتا ہے سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس میڈیسن کو کس طرح سے آپ نے ڈوز لینی ہے تو ڈسپینسر کا ایک جو وائٹل مین رول ہے وہ تو یہ ہے لیکن اگر اب یہاں پہ کریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے اندر اس کا کیا رول ہے کس طرح سے وہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ڈسپینسر ٹیکنیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے تو ریسکیو میں جوب کر سکتے ہیں ایزیلی ان کو ریسکیو وان ون ٹو میں جوب مل جاتی ہے اپنے ڈسپینسر ٹیکنیشن ڈپلوما کے بحاف پہ جہاں وہ فریلانس میڈیکل ٹیکنیشن ریسکیو میں وان ون ٹو میں اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ایمرجنسی سیٹویشن میں وہ جو ریسکیو وان ون ٹو کی گاڑی ہے اس میں آل ٹائم موجود ہوتے ہیں پیشنٹس ہیلتھ کیر کے لیے اس کے علاوہ جو ایک ڈسپینسر ٹیکنیشن ہے وہ خود کا بزنس کر سکتا ہے میڈیسن سپلائے کر سکتا ہے میڈیسن پروڈکشن اور ایڈمنیسٹریشن کمپنیز فارماسیوٹیکل انڈرسٹریز میں وہ ہائی لیول اور سکوپ پہ ایزیلی اس کو جوب مل جاتی ہے اس کے علاوہ وہ میڈیسن پروڈکشن میں لوکل مارکٹ میں میڈیسن کی مارکٹنگ بھی کر سکتا ہے اس چیز کی بھی ایک ڈسپینسر ٹیکنیشن کو اجازت ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جوب اپرٹیونٹیز کا دیکھیں تو ڈسپینسر ٹیکنیشن کو اگر وہ جوب کرنا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کے لیے معلوم آتا ہے تو جوب کے لیے تو آپ کو پرائیویٹ اور گورڈمنٹ کالیج سوری ہوسپٹل کسی میں بھی ایزیلی جوب اچیو کر سکتی ہیں مل جاتی ہے ڈسپینسر ایون کے ایک بیک مون ہے میڈیکل فیلڈ میں آپ کو پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹرز کے ساتھ یعنی کہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ کے توڑ پہ آپ لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ جو ڈسپینسری ہے ہوسپٹلز میں ڈسپینسری ہوتی ہے پرائیویٹ ہوسپٹل میں کلینک میں وہاں بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنی جوب پرفارم کر سکتے ہیں اور پیشنس کو بھی آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں اب اس کی فارماسیوٹیکل کمپنیز میں بھی بہت زیادہ جوب آتی ہے جس میں جو پریفر کیا جاتا ہے وہ خاص طور پر ڈسپینسر ٹیکنیشن کو پریفر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس میڈیسنز کے حوالے سے اس قدر نالیج ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس فیلڈ میں رہ کر میڈیکل فیلڈ میں رہ کر اپنے قدم بہت آسانی سے جمع سکتا ہے تو اس کا کریئر جو ہے وہ بلکل سیکیور ہے آپ کے پاس ملٹی پلوی میں نے یہاں صرف چند بیان کی ہیں آپ کے پاس 100 پلس فیلڈ ہیں ڈسپینسر ٹیکنیشن کا کورس کرنے کے بعد آپ فورن کنٹریز میں بھی جوب کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک ڈسپینسر ٹیکنالوجسٹ کی جو سیلری ہے وہ کتنی ہے تو سٹارٹنگ سیلری آپ کی 30,000 جو ہے وہ منیمم لگ جاتی ہے پرائیوٹ کلینک میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے لیکن جیسے رہے سے آپ کا ایکسپیرینس گین ہو جاتا ہے آپ میں سکیلز آ جاتی ہے آپ کے سکیلز بھڑ جاتی ہے تو آپ کی جو اماؤنٹ ہے آپ کی سیلری ہے وہ بھی اسی طرح سے انکریز ہو جاتی ہے تو یہ ہر حوالے سے بہت ہی بہترین کورس ہے پیرا میڈیکل کورس ٹیکنیشن اور فیل فری ہو کر سٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لیں کیونکہ یہ فیسی کے ایکول بھی ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹ نہ تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سب سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ